اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کینڈا میں ٹینٹھ پاس کا ویزا نہیں آ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ایک ایسے اپلیکنٹ کا ویزا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کا ٹینٹھ کے بعد ویزا آیا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں دیپ کسینی کی جیند حریانہ سے ہیں 2012 میں انہوں نے ٹینٹھ پاس کی تھی ان کا اوپن ورکمنٹ جس کو ہم سپاؤنس ویزا بھی کہتے ہیں وہ آیا ہے انہوں نے سارا پروسیس جو ہے کیونکہ یہ ہریانہ سے تھے تو انہوں نے آن لائن کیا تھا ہمارے آفیس میں ویزر نہیں کیا تو آن لائن کا سارا پروسیس چلا ہے تو اس ویڈیو میں ان کا ایکسپیرینس جانیں گے کیسے ٹینٹھ کے بعد ان کا ویزا آیا ہے تو ان کا ایکسپیرینس سننے کے لیے کیسے ان کا ویزا آیا ویڈیو کو انڈ تک دکھے گا کنگریچلیشنز جی آپ کا ویزا آ گیا تینکی بہم اچھا کتنے ٹائم میں آیا آپ کا ویزا بیٹی سیون کو فائل پای کی تھی بیومیٹری ہوئی تھی آپ کی بیومیٹری ہوئی تھی بیومیٹری ہوئی تھی بیوم سکس پیب کو پریش کے سی اپکا ہاں جی ہاں جی ہریانہ سے اپنے جیند ہریانہ بولا ہریانہ سے اپنے پنجاب میں اپلائی کیا تو آپ کو ہمارے آفیس کے بارے میں کیسے معلوم پڑا تھا ایکشلی میری جو موسی کے بیٹے ہیں دونوں کارن اور انگوش ڈالی سے اور ان کا ریسینٹ ابھی ان کے ممی باپا کا ویزا ہے ابھی ہی سے تو ان کا ٹوریسٹ پتہ نہیں ویزیٹر ویزا ہے ویزیٹر ویزا وہ بھی راجبیر سار کے پاس سے ہی ہے اوکی اور تو میں نے بھی فائل ہوئی سے پتہ ہی تو آپ نے کبھی ویزیٹ کیا آفیس یا سارا آن لائن رہا ہے آپ کا کیا آفیس کیا سارا آپ کو پروسیس کے دوران کوئی پروبلم میرا شروع سے پوزیٹیف تھا میں کبھی نیکیٹیو ہویا ہی نہیں مرے کو پتہ رویز آجے گا اچھی بیاتے تو فائنلی آگیا نا مرے کو پتہ رویز آجے گا ہمارے 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 کو پتہ رویز آجے گا